تجاوز کر گئی ہے ڈینگی سے متاثرہ 343 نئے کیسز گزشتہ روز رپورٹ ہوئے ہیں ایسا کہنا ہے ڈینگی رسپونس یونٹ کا 88 نئے متاثرہ مریضوں کو مختلف ہسپتالوں میں داخل کر آیا گیا ہے 88 ڈینگی سے متاثرہ افراد صحت یاب ہو کر دسچارج کر دیے گئے ہیں ڈینگی رسپونس یونٹ کے مطابق خیب پختونخواہ کے سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں 391 ڈینگی کے مریض زیر علاج ہیں صوبے میں ڈینگی سے ہلاکتوں کی تعداد 21 تک جا پہنچی ہے ڈینگی رسپونس یونٹ کے مطابق آپ سے خبر شیئر کر رہے ہیں پشاور سے جہاں پر خیب پختونخواہ میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد 6000 سے تجاوز کر گئی ہے اسغر خان نمائندہ کیپیٹل ٹی وی ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانیں گے جی اسغر اپ ڈیٹ کیجئے گا اسغر اپ ڈینگی رسپونس یونٹ بنایا گیا ہے جو برٹک فرام کرتا ہے اس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اب تک خبر پختونخواہ میں ڈینگی وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ہے وہ 6000 سے تجاوز کر چکی ہے گزشتہ روز کے اگر ہم بات کریں تو گزشتہ روز ڈینگی وائرس سے متاثرہ 343 کیسز ریپورٹ گئے مختلف اسپتالوں میں جن میں سے جو ہے وہ اچسی افراد سے مختلف اسپتالوں میں داخل کر آیا گیا جبکہ اچسی سے لے کر چین میں کے قریب جو ہے وہ افراد جو ہے وہ ستیاب وکر ان کو ستیاب وکر وہ ڈسچارڈ کر دیا گئے اس کے ساتھ ساتھ تر ڈینگی رسپونس یونٹ کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب تک جو ہے وہ خبر پختونخواہ کے مختلف سرکاری انیزیاں سپتالوں میں تین سے ایک ان میں کے قریب ڈینگی کے مریض جو ہے وہ دین علاج ہے جن میں سے جو ہے وہ مرنے والوں کی تعداد بھی اب تک جو ہے وہ ان کی سے جا پہنچی ہے گزشتہ روز بھی ایک شخص جو ہے وہ پچھسی سال ہے ایک شخص ہے جس کا نام شمروز تھا جو کہ تربان کا رہنشتہ اس کو اسپتہ لیا گیا تھا جو ہے وہ بھی اس مرنے سے جو ہے وہ جامبر نہ ہو سکا گئے یہ بارے سے وہ بھی شکار ہو گئے جی اسغر خان لومائندہ کیپیٹل ٹی وی پشاور سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا